اسلام علیکم مائی اوٹی فیملی امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے خوشباش ہوں گے جیتو بیورز آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ بہت ہی زبردست سے لاہوری چننے اور ساتھ ہم نے تنگوی کی روڈیاں لائی ہیں بہت ہی مزیدار ریسی پی ہے انٹ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں چلتے ہیں جی ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ون کے جی یہاں پر وائٹ چننے لیے ہیں ان کو ہم ویڈ لگوا لیں گے اور اچھے طریقے سے بوائل کر لیں گے یہاں پر میں نے چار سے پانچ ادر پیاز لیے ہیں نورمل سائز کے تھے اور اس کو ہم نے کر لینا ہے ہم نے گرائنڈ اور پیارا سا پیسٹ بنا لینا ہے اس کا اور اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز ڈالیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ بلینڈ ہو جائیں پیاز کو اچھے طریقے سے ہم نے اس میں کٹ کے ڈال لیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا رہا ہے یہ ہماری بلینڈر مشین بلینڈ کر لیا اور یہ ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اچھے طریقے سے اب ہم نے اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور یہاں پر میں نے یہاں پر آدھی پیالی گے قریب ہم نے چھنے لے لینے ہیں جن کو ہم نے بلینڈ کر کے اس کا بھی پیسٹ ریڈی کر لینا ہے اس کو بھی ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اس کو بلینڈنگ جار سیم بلینڈنگ جار میں ڈال دیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے نیچے ہم نے پہلے پانی ڈالا ہے گرم ڈائریکٹ ہم نے بلینڈنگ جار میں نہیں ڈالنا اس سے ڈیمیج ہو سکتی ہے آپ کی بلینڈنگ جار اس کو کریں گے جی اوپر سے کور اور اس کو پیارا سا ایک مکس دے دیں گے تاکہ یہ بلینڈ ہو سکیں اس کا پیسٹ بنا لیں گے جی تو پیسٹ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اس کو سیپریٹ ایک پلیٹ میں یا کٹوری میں نکال لیں گے جی تو یہ تو ڈن ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے ایک کٹوری لے لی ہے خالی جس میں میں نے دہی لینا ہے آدھی پیالی کے قریب میں نے دہی اس میں شامل کرنا ہے تو اس کو سیپریٹ ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے میں نے جو میں نے اپنی ہانڈی میں ڈالنا ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیں گے ساری چیزیں ہم پہلے سے ریڈی کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں جن میں دارچینی ہے لونگ ہے اور موٹی لائچی چھوٹی لائچی کالی مرچیں اور کڑی لیو تھا اس میں اور آپ کے پاس اگر بادیان کے پھول آویلیبل ہوں تو وہ بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنی پیاری سی کرڑائی ہمیں آئل شامل کر لیا ہے آئل شامل کرنے کے بعد میں کھڑے مسالے اس میں شامل کر دوں گی اور اس کی پیاری سی خوشبو آنے تک ہم اس کو پکا لیں گے اس کی بہت ہی پیاری سی اور مزدار سی خوشبو آتی ہے تو جی اس کو جب تک کہ یہ پکتے ہیں بنتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ہائی فلیم پہ رکھیں گے جی تو اس کی بہت ہی مزدار اور پیاری سی خوشبو آ رہی تھی اسی کے ساتھ میں اس میں وان ٹیبل سپون کے قریب اپنی لال مرچ پیاری سی ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑا سا اچھا سا مکس دے دوں گی اس کے ساتھ اس کا کلر بہت ہی پیارا آتا ہے اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے بنا کے تو یہاں پہ میں نے بہت ہی مزدار اور تیکی تیکی سی مرچے ڈال دی ہیں اور اس کو مکس دے دیں گے جب تک کہ پانی بوائل نہیں ہو جاتا اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے بلکل تھوڑا سا اس میں پانی بھی شامل کر دیا ہے تاکہ یہ پک سکیں اچھے سے اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو میرچے اڈنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں وہ آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہیں اس سے آپ کو چھنکیں آتی ہیں یہاں پہ بہت ہی اچھا سا بوائل آ چکا ہے بوائل آنے کے بعد میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیار پیارا سا پیاز اور اس کو شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو کر لینا ہے براؤن اچھے سے مثالہ جب اس کا تیار ہو جائے گا تو ہم نے اس میں باقی سپائسز بھی ایڈ کرنے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ ہی شیئر کرتی جاؤں گی تو اس کو اچھے سے کر لیں گے براؤن اور بہت ہی زبردست اور اچھا بنتا ہے یہ اس کے ساتھ آپ کا جو ہوتی ہے کری ہوتی ہے وہ بہت ہی مزدار ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک سی بنتی ہے جیسے لاہورچینے ہوتے ہیں ویسی بنتی ہے جی تو یہ دیکھیں جی بہت زبردستہ کلر آ رہا ہے اس پہ سلولی یہاں پہ میں نے لیا ہے لہسن اور ادرک ٹو ٹیبل سپون کی قریب وہ بھی اس میں ہم نے شامل کرنا ہے تو جس سٹیج پہ ہم نے وہ شامل کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی تو یہاں پہ یہ بہت زبردستہ بن کے تیار ہو چکا ہے لہسن اور ادرک ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اس کی بھی پیاری سی خوشبو آنے تک ہم اس کو پکا لیں گے مکس 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 کرتے جائیں گے آئی ہوپ یو لائک دو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ساتھ ہی بنے دہیے اور اگر آپ کو ویڈیو چی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکشن ٹائم سے آپ تک پہنچ سکیں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے جو آپ ہمیں اس طرح سے فیڈبیک دیتے ہیں ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ میں نے یہاں پہ پیار پیار سے دہی شامل کر دیا ہے جو کہ میں نے آدھی پیالی کے قریب لیا تھا اس کو بھی اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دیں گے اس طرح سے یہ بہت ہی مزدار اور کھٹے کھٹے سے چینلے بنتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تقریباً یہ اپشنل ہے اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں اگر آپ تی کپ سند کرتے ہیں کھانا تو آپ اس میں ایڈ کر لیں اگر آپ سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سکیپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اگر نمک آپ کو کم لگے تو آپ نمک اس میں شامل کریں بلکل تھوڑا سا جب ہم نے چنے بوائل کیے تھے تو ہم نے چنوں میں بھی نمک شامل کیا تھا تو یہاں پہ ہلدی پاورڈر شامل کیا ہے ہم نے ہافٹی سپون تو اس کو اچھے سے ہم نے کر لیا ہے مکس مکس کرنے کے بعد اچھا سا کلر آ چکا تھا تو یہاں پہ میں نے جو چنیں نکالے تھے جن کا میں نے پیسٹ بنایا تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم نے اس میں پکا لینا ہے اس سے آپ کا جو کڑی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ تھک تھک سی بنتی ہے تو اس لئے ہم نے اس میں شامل کیا ہے اس کو اچھے سے پکانے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کی کانسسٹینسی ہے یہ اس طرح سے کچھ نظر آئے گی جو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اسی سٹیج پہ اس میں کر دینا ہے اپنے پیار پیارے سے چنیں ہیں جن کو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اچھا سا پیارا سا مکس دے دیں گے جی تو یہاں پہ میں نے چنیں اس میں شامل کر دیا ہے شامل کرنے کے بعد اس کو پیارا سا مکس دے دیں گے اچھے طریقے سے آپ نے جس برطن میں چنیں بول لیا ہے اس میں سے ایک چنی کی مدد سے نکال کے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تو اس کو پیارا سے مکس دینے کے بعد یہ اس کی جو ہے کنڈیشن ہے اس میں اگر آپ چاہے تو پانی ایڈیشنل ایڈ کر لیں اور اگر نہیں تو آپ اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے جو پانی جس میں بول کی ہیں چنیں وہی اس میں شامل کیا ہے تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں شامل کیا تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اب سپون بہت زیادہ نہیں ہلانا اس میں کیونکہ اگر ہم سپون اس میں ہلائیں گے زیادہ تو چنیں ہمارے بہت ہی زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے میں عشق کے یہاں پہ جو ہماری پیاری سی کڑائی کے کنارے تھے ان کو میں ساف کر رہی ہوں سپون جی تو سپون کی مدد سے اس کو ساف کر کے اب میں نے اس کو کرنا ہے اوپر سے کور تو سپون کو اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے چھڑک لیں گے اور اوپر سے کر لوں گی کور اور تھوڑ دیر کے لئے اس کو پکا لوں گی تو یہ میں نے اپنی پیاری سی کڑائی کا پیارا سر رکھ کر اس کے اوپر دے دیا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑے دیر پکا لیں گے تو یہ دیکھیں جی بہت زبردست پک رہا ہے ایک دفعہ آپ کا مٹی کا برتن اگر گرم ہو جائے تو وہ کافی دیر تک کک ہوتا رہتا ہے تو جی یہ فائنلی کک ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کو مزید پکانے کے لئے جو اپنی ہیٹ کے ساتھ یہ پکے گا تو اس کے اوپر میں نے حریمیٹ سے شامل کیا ہے تو اوپر سے کور کر کے اس کو تھوڑے دیر کے لئے مزید پکا لوں گی تو میں نے فلیم نیچے سے آف کر دیا ہے جی تو زبردست دم پر پکنے کے بعد ہم اس کو کر لیں گے اپنی پیاری سی پلیٹ میں ڈیش آؤٹ تو ڈیش آؤٹ کرنے کے لئے میں اس میں پیپے تھوڑا سا ہی لائیں گے اور اس کو نکال لیں گے پیاری سی پلیٹ میں تو یہاں پہ ہم نے ایک پلیٹ لے لی ہے اس میں ہم اب اس کو نکالنا شروع کر دیں گے جی تو پیاری سی پلیٹ میں نکالنا سٹارٹ کر دیا تھا میں نے تو یہاں پہ نکال لیں گے اس کی فائنل لوک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کو ہم سرب کر رہے ہیں پیاری پیاری سی تنور کی روٹیوں کے ساتھ آپ چاہیں تو نان یا کچھ بھی لے سکتے ہیں گھر کی بنی روٹی بھی اس کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئی ہے ہماری ڈیش آؤٹ اس کو تنور کی روٹی کے ساتھ سرب کریں گے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرپ کر دیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ٹائم شاب تک پہنچ رکھیں اس کے ساتھ اینل فیڈیو دیجئے اجازت ملتے ہیں جی نیو ریسیپی کے ساتھ بہت سار پیار کریں گے بہت سار پیار اللہ حافظ